فاموہب ڈاٹ پیکے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ایمیل بھیج رہے ہو اور آپ کی ایمیل اگنور ہو جاتی ہے تو کیا فائدہ آپ کو ایمیل بھیجنے کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ایمیل کنسائز پروپر مینر میں ہے ایک پروپر وے میں بھیجی گئی ہے جس کا پرپس کلیر ہے جس کی ریزن کلیر ہے جس کا سبجیکٹ کلیر ہے وہ کبھی بھی اگنور نہیں ہوگی اسے پتا ہوگا کس بندے کی ایمیل میں دریکٹ تو دو پوائنٹ بات لکھی ہو یا ٹھیک ہے لیٹس کو تھرو دیس اگر اگر ریکیوٹرز کی بات کریں یا ہائرنگ مینجرز وغیرہ کی بات کریں تو ان کے ان باکس میں بہت ساری ایمیلز ہوتی ہیں لیٹس کو تھوڑی ایمیل کی بات کریں یا ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور اتنی ایمیل چھوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ دو لائنوں میں آپ ایمیل ہی ختم کر دو ایمیل ہی ختم کر دو اگر ریکیوٹر یا اگلی ریسیپینٹ ہے آپ کا اس کا بھی ٹائم اور ایفٹ دونوں بچائیں گی کہ اسے پورے دو تین پیراگرافز میں سے ایک میسیج ڈونڈا نہیں پڑے گا کہ یہ بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اور پھر وہ اگر اس طرح سے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے آنے والی فیوچر ایمیلز بھی اگنور کر دے گا کہ پتہ نہیں یار کسی فاری ٹائم میں بیٹھ کے پڑھلوں گا اس نے کیا لکھا ہوئے اگر آپ ایک اچھی ایمیل لکھتے ہیں ریکروٹر کو یا کسی بھی ریسیپینٹ کو تو آپ کی ایمیل ایٹ لیسٹ گو تھرہ ضرور کرے گا سکسس کمیابی ایک دن میں کسی کو نہیں ملتی اور کمیابی بغیر تیاری کے بھی نہیں ملتی تو تیاری کیا ہے دو چیزوں پر ڈیپینٹ کر رہی ہے ایک ایفیشنسی اور دوسری فوکس فوکس بہت ضروری ہے لائف میں آپ کی اگر فوکس ہی نہیں ہے تو کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے ٹھ لیسٹ ایمیل، ٹھ لیسٹ ایمیل، ٹھ لیسٹ ایمیل اگر آپ کی مسلس ماں نہیں Kopس کیسا نہیں کر رہا لیکن اس فوکس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایفیشنٹ بھی ہیں آپ ہونو اپیشنسی سے ٹھ لیسپینٹ کو آپ ریسی ہو بھی رہا ہیں دوسری فوکس ن technologies کیونکہ ایفیشنسی بڑیہ ضروری ہے اگر آپ کسی کام کو گزار رہے ہیں تو گزر جائے گا لیکن وہ بہترین نیو گا اس کے ریزلٹس وہ نہیں ہوں گے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں out of that so be efficient and be focused if you want to success in your life اوکے کمپوننٹس آف ای میل کمپوننٹس کیا کیا ہیں پانچ کمپوننٹس ہیں بیسک سبجیکٹ ہے گیٹنگ ہے بوڈی ہے فارمیٹ اور سگنیچر ہے we will go through each step by step سبجیکٹ میں سب سے پہلے اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے ای میل شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کا سبجیکٹ لکھتے ہیں سبجیکٹ میں کیا ہے کہ آپ کے کلیر اور سپیسیفک ریجن ہونی چاہیے اگر آپ ایک سپیسیفک پوزیشن کلیر اپلائے کریں let's suppose you are applying for a product manager or let's suppose you are applying for a sales job product specialist product manager or either you are applying for any of your post associate manager کی account executive whatsoever the post is clearly mention it in the subject applying for this position تاکہ اگلے بندے کا بھی time بچ جائے آپ کا بھی time بچ جیر اسے بھی پتا ہو کہ اس سے ای میل میں کیا لکھا ہوگا اس کے بعد یہ ہے کہ سبجیکٹ لائن ڈیٹرمنن کرتی ہے کہ اگلا بندہ آپ کی ای میل پڑے گا یا نہیں پڑے گا اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ tactics ہوتی ہیں سبجیکٹ لائن میں کچھ لوگ جو ہیں یہاں پہ کوئی attractive سی لائن لکھ دیتے ہیں کہ you want to go through this یا اس طرح سے کوئی بھی چیز لکھ دیتے ہیں کہ بھئی وہ بندہ کھول کے ای میل پڑھ لے ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور efficiency کی ضرورت نہیں ہے کسی کے باس time ہوگا تو وہ ویسے بھی آپ کا سبجیکٹ پڑھ کے پڑھ لے گا اگر آپ نے کسی specific purpose کے لیے بھیجی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے teaser سبجیکٹ سے کوئی آپ کی ای میل پڑھے گا تو میں بھی پڑھ لے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ignore بھی کرتے then the third point is کہ اگر آپ کا exact سبجیکٹ لائن ڈیکھی ہوئی ہے تو آپ کا purpose کو define کری جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ نے recruiter کو بھیجی ہے let's suppose اگر آپ نے کسی کو بھیجی ہے ای میل کے میں نے فلان ٹائم پہ میٹنگ رکھنی ہے کہ are you available تو آپ directly subject میں لکھو کہ میٹنگ approval یا میٹنگ request کچھ بھی اس طرح سے جو کہ exact purpose کو show کرے ای میل کے so this is very important یہاں سے آپ کی ای میل کی importance بنے گی کہ whether is your email important or not اس کے بعد greetings ہے greetings میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کسی بندے کو بالکل بھی نہیں جانتے ہو let's suppose there's a recruiter I'm using the word recruiter more because بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی job switch کرنے کے لئے effective email کو use کرتے ہیں daily routine میں تو لوگ use کرتے ہیں اگر daily routine کا part بنا لیں آپ اس کو تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ effective emails کا use زیادہ کرتے ہیں when they want to switch their jobs or when they want to apply for their first job that is why I'm using the word recruiter more but you can use colleagues clients any word of your choice اچھا اب اس میں اگر تو آپ بندے کو نہیں جانتے ہیں then simply write dear hiring manager یا کوئی بھی اگر اس position میں بندہ ہے کہ dear managing director یا کچھ بھی اس کو آپ email لکھ رہے ہیں اگر آپ اس کا نام نہیں پتا then you will write dear hiring manager اگر formal greeting کرنی ہے you know the name then directly write his name dear Mr. Hamad اور اگر آپ casual اگر آپ اس بندے کو اچھے سے جانتے ہیں اور وہ آپ کو جانتے ہیں then dear Hamaad will work dear کے بعد اس کا first name that's fine greetings کو تھوڑا سا دھیان سے رکھنا ہوتے ہیں کچھ لوگ professional emails میں non-professional greetings یوز کر رہے ہوتے ہیں that is another concern تو avoid that then comes the body body میں اب تین پارٹس ایک اپننگ ایک ہوتا ہے میڈل پارٹ اور ایک ہوتی ہے کلوزنگ اب اپننگ میں آپ نے کرنی ہوتی ہے سٹارٹ اس طرح سے ایک اپننگ سٹیٹمنٹ سے سٹارٹ کرنی ہے اس طرح سے کوئی بھی اپننگ سٹیٹمنٹ یوز کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ایمیل کا پرپس بتانے اس کے بعد آپ نے ایمیل کو ڈرائیف کرنے اس کی جو لیند وہ ویریابل ہوتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ اگر میں کہوں گا دو سے چار لینے لکھنی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو شیپ آؤٹ کرنا کہ کتنی لائنز میں پرپس کلیر ہوتا پرپس کلیر ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ایمیل کا پرپس ڈیفائن کر دیا اس کے بعد آپ کا پورشن آئے گا آئے گا کہ آپ نے تھوڑی چیز مینشن کی یہ میں کرنا چاہا رہا ہوں اس کے بعد یہ ساری ملے گا یہ ساری چیز مہنگی لیٹس پوز آپ پلائن فور جو سوچ پور جو تو آپ سٹارٹ کرنے کے باد اگر آپ سٹارٹ کرتے ہو کہ آپ پوزیشن کو دیفائن کرو گے کمپنی کو دیفائن کرو گے ایک 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 پلائن ایک پلائن پلائن ایک اپشن چیز کوئی مسئلہ نہیں دونوں میں اس کے بعد آپ آج جاؤ گے میڈل پوائن پہ دیٹس یہ جس میں آپ کو سپوزیشن دے رہا ہوں اس کے بعد آپ جاؤ گے میڈل پارٹ پہ کھے دن کورس دیس 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 ہواپفل آپ ہواپفل 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 دیس 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 تو اس طرح سے آپ پہ فالو اپ اور کمیٹمنٹ پہ آنا ہیں تو یہ تین پارٹ پہ اپنی سٹیٹمنٹ انترادکشن پر پوائن پر پرس اند دیس پر پرس پیشن پر سوزنگ کے بعد نیچے لکھ سکتے ہیں کہ ایونٹ ڈیٹ ڈے ڈی ٹائم اس طرح سے وہ ایک آپ کا چھوٹا سا پوشن مان جائے گا that is after the body فورمیٹ اب کس طرح کا ہونا چاہیے ایمیل میں دو سے تین باتیں میں سے یاد رکھنی ہے کہ فورمیٹ جو ہے سنگل فونٹ سٹائل ہونا چاہیے اگر آپ کلیبری یوز کر رہے ہیں کیپ یوزنگ کلیبری there is no need to use times new roman or any other font no and if you are using times new roman your whole email should been times new roman کلیبری میں چلے گئے ہو کچھ لائنز آپ نے کلیبری میں لکھیں پھر آپ سینز نیٹو میں آگئے ہو یا کسی بھی اور فونٹ میں آگئے ہو no you need to keep a single font in whole your email but i would prefer کہ آپ کلیبری اگر یوز کر رہے ہیں تو کلیبری یوز کر لیں گا time new roman use کر رہے ہیں تو کیپ یوزنگ ڈیٹ اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ نے بلیٹ پوائنٹس میں اپنی چیزیں ڈیفائن کرنی ہے لیٹس پوز جو ایمیل کی پوڈی میں سکتے ہیں میڈل پورشن جس میں ہم نے بتایا کہ we will be clearing out our purpose we will be explaining our purpose تو اس میں بلیٹ پوائنٹس اور نمبر جوز کر رہے ہیں that will have a positive impact and a good impact on the recruiter or on the clients or anyone who is the recipient کس بندے نے پوائنٹس بنا کے لکھیں اور easily understand کر لے گا go through کر لے گا کہ باقی ایمیل پوری کی پوری نہ پڑے وہ پوائنٹس لازمی پڑھ لے گا اس کے بعد یہ کہ spelling اور grammar mistakes لازمی چیک کرنی ہے کیونکہ وہ ایمیل جس میں grammar اور spelling mistakes ہوتی ہیں تو اس کی کوالیٹی بہت گر جاتی ہے ایوریون سیس کے سب کارنا ان پروفیشنل ایمیل اور دا ادھر پرسنل اس نیو سو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے کہ آپ اس طرح سے ایمیل لکھو کہ اس میں spelling mistakes ہیں grammar mistakes ہیں سو آولیز پروفیٹ اس کے بعد یہ کہ کلرز ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ڈیر ہائرنگ مینجر بلیک میں لکھا ہے تو باقی ساری ایمیل گرین میں لکھتا ہوں now you have to keep a single color throughout your ایمیل اس کے بعد انیمیشن اور ایموجیز یہ چیزیں نہیں ڈالنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایموجیز ڈال دیتے ہیں you have other platforms for that but ایمیل میں ایموجیز you should avoid ایموجیز in ایمیل then lastly signature signature is very important بہت کم لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں signature کو otherwise بہت سے لوگ regards کے بعد that's it کچھ بھی نہیں لکھتے آگے لیکن signature بہت ضروری ہے regards کے بعد آپ کا signature نہیں ہے تو سمجھے آپ کی ایمیل آدھی تو وہ ہی پہ flop ہے اب signature میں ہونا کیا کہ چاہیے your name complete name اس کے بعد آپ کا first name اور second name دونوں ہونے چاہیے اس میں correct spelling کے ساتھ spelling mistakes نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے position اور title اگر آپ fresh graduate ہیں تو آپ اپنی university کا لکھ سکتے ہیں fresh graduate university college of pharmacy ایسے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کا آپ کے accordingly ہے جس طرح سے اگر آپ fresh graduate first time کسی کو ایمیل بھیج جائیں جو کلی then you will write regards your name your university name اس کے بعد آپ اس کا university کا آگے کومہ ڈال کی let's suppose university college of pharmacy lahور پنجاب university college of pharmacy lahور اس طرح سے کوئی بھی examples آپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ کی university ہے وہ اس کے بعد آ جائے گا آپ کا disclaimer اس میں fresh graduates کو کوئی ضرورت نہیں ہے disclaimer ڈالنے کی disclaimer ہوتا ہے اگر آپ اپنی organization سے باہر email بھیج رہے ہیں let's suppose if i am sending an email outside my organization how will i send it کہ جو بھی میں email میں content لکھے میں چھوٹی سی lines رہنچے دو سے تین lines کا disclaimer لکھ دوں گا کہ اگر کسی بندے کو یہ email ملی ہے تو یہ email اسی کے لیے intended ہے جس پہ sent ہوئی ہے اگر اس کے علاوہ کسی email پہ آگئی ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس کو بھیج رہے ہیں اس کی ایمیل میں کوئی spelling mistake ہو جاتی ہے let's suppose abc at the rate of pharma dot com تھا میں نے abcd at the rate of pharma dot com کو بھیج دی by mistake تو وہ disclaimer اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ بندہ delete کردے email کو کہ اچھے یہ میرے لیے intended نہیں ہے یہ اس email کے لیے intended تھی so this is a double check کہ جب آپ اپنی organization سے باہر بھیج رہے تھے but for the fresh graduates is not important you just need to write your name first name last name your university your phone number and email address that's it that is only required from you then there are some tips وہ یہ ہیں کہ concise ہونے چاہیے subject line جو ہے وہ ڈریکٹی ہونے چاہیے بلکل exact اور concise ہونے چاہیے اس کے بعد proper greeting ہونے چاہیے we have talked already about it اس کے بعد brief introduction ہونے چاہیے then purpose of email کلیر ہونے چاہیے there should be no grammar or spelling mistake at all only provide essential information you don't need to write your stories nothing just give the essential information that is required use bullet points and numbers as we have discussed before اس کے بعد follow up information ہے clear closing line ہونے چاہیے your closing line should be clear like i am very hopeful that we will be meeting on this or i am very hopeful that you will be considering me for an interview very soon i am very hopeful that i will get shortlisted اس طرح سے آپ کے closing line بہت کلیر ہونے چاہیے then appropriate signature اس کے بعد تو emailing complete ہے so if we go through the don'ts warnings warnings بہت ضروری ہیں ہماری قوم بارننگ سنتی نہیں ہے ویسے لیکن ضروری ہیں so warnings میں کیا ہے don't use irrelevant salutation don't overuse exclaimations irrelevant کچھ نہیں کرنا irrelevant salutation کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے creating ہے وہ irrelevant دے رہے ہو آپ ایک بندے کو جانتے بھی نہیں ہو آپ نے کہیں اس کا نام سن لیا بس and you pop up straightly dear اور وہ کیا کرے گا کہے گا اچھا just a casual email so casual email نہیں کرنی ہے whenever you are sending an email to a recruiter even if you know his her name then it's fine you can write dear mr. flan but اگر آپ کو نام بھی نہیں پتا اور آپ try کرتے ہو کہ اچھا اس کا یہ company میں یہ والے دو اچھارت ہیں ان میں سے یہ یہ email پڑے گا اب direct اس کا نام لکھے پیتے تو so don't do this اس کے بعد ہے کہ don't use humor کوئی ضرورت نہیں ہے humor کی no one is going to laugh at your email یا پھر ہنسنے کے بعد واپ کو کبھی بھی consider نہیں کرنے والے کہ اچھا ہے یہ بندہ بہت اچھا ہے اس کے بعد پروفریٹ تو بہت ضروری ہے بغیر پروفریٹ لے کوئی email send نہ کریں send the last one don't forget to add your signature don't forget ہماری عوام کو بہت شوق ہوتا ہے ہر جگہ بھی signature کرنے کا جہاں جگہ ملتی ہے we used to do this we are so interested in doing signature everywhere even i remember i used to do just in my childhood whenever at every page of my notebook it was something it was something a very interesting thing for me to do to just signature out everything i put signature aso ہوتا تھا کہ جو چیز مجھے ملتی تھی signature کر تو یہاں پہ بھی signature کر تو یہاں پہ بھی signature کر تو دائری ہوتی تھی یہاں پہ تیچر کی سنیچر نہیں ہوتا تھا i used to signature myself over there کہ اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ سبجیکٹ کی سنیچر نہیں کیا تو میں خود کر لیتا ہوں اپنے signature کر لیا کرتا تھا ہمیں so with time we learn کہ اگر ہمیں طبیتہ شوق تاس کی نیچر کا تو وہ چھوک ہم نے ایمیل میں بھی continue رکھنا ہے so this was all about effective ایمیل this is an example of effective ایمیل we have the subject ہاں اس میں ایک چیز noticeable ہے وہ ہے کہ سی سی جو ہے کو بھی اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سی سی میں لازمی رکھنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں بھی آئی ڈیا ہو کہ میں نے کس کس ریکیوٹر کو ایمیل بھیجی تھی وہ آپ کے ان بوکس میں شو ہوتی رہے گی اس لئے ایسا advice باقی آپ لوگوں کے پرمارزی ہے then deriring manager subject is clear اس کے بعد starting line then the middle portion which is essential information and explanation of purpose then the commitment and follow up portion and then closing regards signature that's it thank you for any queries join us on our social media sites